بھائی اور بینوں ماتری سکتی کو نمن چینل ٹونٹی فور پلس نیوز کے خاص وشیش مند موہد چت سمادھی دینے والا چت کو پرسند کرنے والا روم روم کو پھلکت کرنے والا ہمارا جیون کیسے اچھا بنے ہم کیسے اچھا انسان بنے اور اس مانو زیون کا کیسے صدوپیو کریں اور ہماری بھارتی سنسکرٹی کے جو ملی گر گئے ہیں ان کی کس طریقے سے پنرستاپنا کریں ان سر باتوں کو بتانے والا پنرستان کارکرم میں آپ کہاں دکھ سواگت ہے ابھی نندہ نصدکار ہے پنرستان کارکرم میں ہم پرتی دن نئے وشیوں کے ساتھ میں پرویش ہوتے ہیں ہر وشی کو ہولیسٹک سانگو پانگ یوسفل بنایا جاتا ہے اس کے اندر ایسی شود پرک سامگری ڈالی جاتی ہے کہ ہر عمر کے ہر ورک کے ہر روچی کے ہر مینٹل اسٹیٹس کے لئے اپیوگی ہو اور وہ اس میں سے ایک ایسی اچھی بات نکالے جسے اس کی جیون کی دشا اور دشا بدل جائے تو اسی کرم کے اندر آج کا ہمارا جو وشی ہے وہ سواست سے جڑا ہوا ہے آج ہم وشی لے کر آئے ہیں سواست تن ایوہم سواست من بھائی اور بہنوں بہت سندر وشی ہے اگر ہمارا تن سواست نہیں ہے یعنی ہم فیزیکلی فٹ نہیں ہیں تو کسی کام میں ہمارا من نہیں لگتا ہے وہ بھی آج کا وشی ہے ہماری کام کرنے میں روچی نہیں ہوتی ہے رش نہیں آتا ہے انٹریسٹ نہیں آتا ہے اسی لئے سریر سے کوئی بھی کارے کرنا ہو تو سریر کو فیزیکلی فٹ رکھنا بہت ضروری ہے وہ فٹ کب ہوگا جبکہ ہمارا من یعنی وچار ایک دم سواست رہیں گے تو اسی کرم کے اندر آج ہم بات کریں گے ورڈ ہیلت اورگنائزیشن نے سواست کی ڈیفینیشن دی ہے کہ سواست وقتی وہ ہے جو پانس طرح کی ہیلت مینٹین کرتا ہے پہلی ہیلت ہے فیزیکل ہیلت شاریدک سواست دوسری ہے مانسک سواست منٹل ہیلت اور تیسری جو ہے بھاوناتمک سواست ایموشنل ہیلت اور چوتھی ہے ہماری ادھیاتمک سواست یعنی سپیریچول ہیلت اور پانچ بھی ہیں ہماری ساماجک سواست یعنی سوشل ہیلت ان پانچ ہی جو سواست کے سموائے کو سمودائے کو ہم سواست وقتی کہتے ہیں اور سواست کی پریبھاشہ کریں سو پلس عوست سو میں عوستت ہونا سو کون آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ میں کون ہوں آپ کو بھیتر سے جباب ملے گا کہ تم شد آتما بھگوان ہو تمہارے بھیتر وہ چیتن تتو براجمان ہے جو چورہ سی لاکھ جیوہ یونی پرانیوں کے بھیتر براجمان ہے اور وہ سارا ایک سا ہے وہ سچیدہ نند ہے ست چت اور آنند ست کا مطلب یہ عوی ناشی ہے جو آپ کے بھیتر براجمان ہے وہ عوی ناشی ہے اپنے نہیں ہر جیویت پرانی کے بھیتر براجمان عوی ناشی ایک سا ہے اور چت کا مطلب ہوتا ہے وہ گیان درشن یکت ہے اور تیسرا اس کا گن کیا ہے اس کا گن آنند ہے یہ چیتنا سب کی ایک سی ہے لیکن آپ پرشن کریں گے کہ یہ الگ الگ شریر کیوں الگ الگ ترے کے لوگ کیوں اس دنیا میں چیتن تطو میں اتنی ویویتتہ کیوں جبکہ بھیتر تو وہ ایک سائی ہے ویویتتہ یہ ہے اس لیے ہے کہ اس کے کرم الگ الگ ہے پورو جنم کے اندر ایک ماں کے جو دو بیٹے ہیں جو کی ایک سمیہ جنم لیتے ہیں وہ بھی پورو جنم کے اندر الگ الگ کرم کر کے آتے ہیں اور ایک جگہ وہ جنم لیتے ہیں ماں کی کوک سے پانچ دس منٹ کے انترال سے دونوں پیدا ہوتے ہیں لیکن دونوں کے کرم الگ الگ ہے دونوں ایک سے ہوں گے یہ جروری نہیں ہے ایک ڈاکو بن سکتا ایک سنیاسی بن سکتا یہ سب اپنے کرموں کا کھیل ہے تو میں بات کر رہا تھا سوست تن اور سوست من کی جو فیزیکل ہیلتھ کی میں نے بات کہی کہ فیزیکل ہیلتھ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو یہ شریر ہے یہ من وچن قایہ تین چیزوں سے بنا ہوا ہے یہ من وچن قایہ روپی شریر جو ہے وہ پور جنم کے کیے ہوئے کرموں کے بھگتان کے لئے ملا ہے تو یہ جو شریر ہے جس کے اندر شریر اور من کی ہم بات کریں گے شریر دیکھئے اس منوشی کے شریر کی ہم بات کریں تو ساٹھ خرب کوشی کہوں سے بنا ہوا یہ منوشی کا شریر ہے اور یہ ہومو اسٹیٹک آرڈر سے چلتا ہے کتنا سندر ویوستہ اس نیچر مانے اس سرسٹینے اس برماند نے جس نے ہم کو جنم دیا ہے جو ہمارا پالن پوشن کرتی ہے کتنی سندر ویوستہ کی ہے کہ ساٹھ خرب کوشی کا اتنے انوشاشت ویلڈیسیپلینڈ رہ کر کیسے سریر کو سوست رکھتی ہے اور اس میں سے کچھ کوشی کا اگر بیمار ہو جاوے مان لیجیے کینسریس سیل بن جاوے تو وہ کینسریس سیل آگے بڑھ کر کے اور پورے شریر میں دیمک کی طرح فیل جاتی ہے اور شریر کو کینسر یکت بنا دیتی ہے اسی لیے اس سریر کو فیزیکلی فٹ رکھنا بہت ہی ضروری ہے تو سریر کا سب سے چھوٹا بھاگ ہے شیل جنیٹر انجننگ سیز جانا میں لیکن آج رہم کیا لیکن 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 آج رہا اور ہمارے حقیق انجنگ 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 آج رہا گوست کاری نظر ہمارے بڑھ سریر کے دورах ان سیل کے سموں سے ٹیشیوز بنتے ہیں ٹیشیوز سے ہمارے آرگنز بنتے ہیں آرگنز سے ہمارا سسٹم بنتا ہے سسٹم سے سسٹم ہوتے ہیں پاچن تنتر ہے ردن ردر تنتر ہے اُسرچن تنتر ہے اور جو ہے ہمارا کھون بنانے کا تنتر ہے اس طریقے سوشن تنتر ہے یہ سارا بلڈ سرکولیشن کا تنتر ہے یہ سب سارے مل کر کے ہمارے سریر کو سوست رکھتے ہیں تو شریر کو سوست رکھنے کے لئے شریر کا جو موکشن ہوتا ہے وہ ہمارے مشلز کے دوارہ ہوتا ہے آت پیر ہلتے ہیں گردن ہلتی ہے شریر ہلتا ہے ہم پریشن کرتے ہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں بیڑھتے ہیں ہم مڑتے ہیں یہ سارے مشلز کے دوارہ ہوتے ہیں تو ہمارے مشلز جو ہے نا وہ بہت نرم ہونے چاہیے وہ الاسٹک ہونے چاہیے ایک آرام سے مڑ جاوے اس میں اکڑن نہیں ہو اور جون جون عمر آتی ہے جو مشلز کے اندر تناہ آ جاتا ہے اکڑن آتی ہے جکڑن آ جاتی اسے ٹینشن ہوتا ہے اسے سٹریس ہوتی ہے اسے سٹرین ہوتی ہے اس لئے شریر کو فیزیکل ہیلتھ کو بنائی رکھنے کے لیے ہمارے مشلز کو رکھنا بہت ہی جروری ہے مشلز کو صحیح رکھنے کے لیے ہمیں آسن کرنا چاہیے آسن کا عرض ہے کہ ایسا سویدہ جنک پوسچر جس میں ہم آرام سے بیٹھ جاویں اور ہمارے جتنے پکشی ہے جن پوسچر کے اندر بیٹھتے ہیں ان کو آسن ہم نے آسن کی پریباشہ دی مہیور آشن شرپ آشن دنور آشن اور دوسرا جو ہے وہ مچھلی کا آشن اور اس کے بعد کے اندر جو ہے ہمارا کئی طرح کے وہ بھوزنگ آشن کئی طرح کے جو ہے وہ آسن بنے ہوئے ہیں اس آسن کا عرض یہ ہے کہ ہمارے مشلز جو ہے وہ نرم بن جاتے ہیں ڈکٹائل ہو جاتے ہیں اور وہ لچیلے ہو جاتے ہیں اس میں الاسٹیسٹی آ جاتی ہے اس لئے دیکھئے یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا سریر کتنا کومل ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کو پیروں کو جہاں چاڑے پلاسٹی کی طرح مڑ جاتے ہیں لیکن بھوزنگ کے نہیں ملتے ہیں کیونکہ بھوزنگ کی جو ہڈیاں ہیں وہ پورس ہو جاتی ہے وہ ملائم ہو جاتی ہے اور مشلز جو ہے کٹھور ہو جاتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ میں تو مشلز کے لئے میں آسن کرنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سریر میں ہلکاپن محسوس کرنے کے لئے کائوسر کرنا چاہیے کائوسر کا عرض ہوتا ہے کہ شریر میں رہ کے شریر کی استطیق کا بہان نہ ہونا اس کے لئے کائوسر کو میں تھوڑا ایک سنکشب موڈل روپ میں کرانا چاہوں گا اس میں آٹو سیجیشن دیا جاتا ہے آپ ریڈ کی اڈی کو سیدھا رکھئے آنکھیں کوملتا سے بند اور آپ جو ہے وہ دھیان مدرہ کے اندر بیٹھ جائیے اور آٹو سیجیشن دیجئے میرا شریر شتل ہو جائے شریر شتل ہو جائے سوانس شتل ہو رہا ہے سوانس کو لمبا جانے دیجئے سوانس کو لمبا کیجئے سوانس آ رہا ہے سوانس جا رہا ہے تھوڑا لمبا لینے کا پریاس کیجئے انوبہو کیجئے سوانس لمبا سمتل شتل تھنڈا سوانس کو لمبا کیجئے سوانس شتل آٹو سیجیشن دیجئے شریر کی ایک ہی کوشی کا ستل ہو رہی ہے کوئی اکڑن نہیں کوئی جکڑن نہیں کوئی تناو نہیں کوئی سٹریس نہیں کوئی سٹینڈ نہیں انوبہو کیجئے پورا شریر روئی کی بھانگ شتل ہو گیا شتل 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 انوبہو کیجئے میں اپنے استان سے ایک فٹ اونچہ اٹھ رہا شریر روئی کی بھانگ ہلکہ ہو گیا یعنی شریر میں ہلکے پن کی انوبہو کیجئے جب شریر میں ہلکے پن کی انوبوتی ہوگی تو ہم آرام سے گھوم سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں ہم کو کسی بھی طرح کی جو ہے مایوس ہی نہیں آئے گی ڈپریشن نہیں آئے گا اور کسی طرح کے اکڑن جکڑن شریر میں درد نہیں ہوگا اور کام کرنے میں روچی لگے گی یہ سارا فیزیکل ہیلتھ کی بات ہے فیزیکل ہیلتھ کو اچھا بنانے کے لیے ہمارے من کا بہت بڑا رول ہے من کسے کہتے ہیں منن کرنے والے شکتی کو من کہتے ہیں جس سے چنتن کیا جاتا ہے وہ من کہلاتا ہے اس کو انگریجی میں مائنڈ کہتے ہیں اور من کے تین کام ہوئے ہیں من کا پہلا کام یہ ہے کہ ہماری پانچ اندریان ہیں اسپرشن رسن گھان چکشو سروترانی اندریانی یہ پانچ اندریان بھائی جگت کے اندر ان کے ان کے جو وشے ہیں آنکھ کا وشے دیکھنا کان کا وشے سننا چمڑی کا وشے اسپرش کرنا جیب کا وشے سواد لینا اور اس کے بعد ناکھ کا وشے جو سوگند درگند لینا یہ جیسے جیسے وشے لے کر کے وہ لاتی ہے اندریان وہ ساری من کو دے دیتی ہے من ایک منیجر کا کام کرتا ہے من اندریوں کے دوارہ پرابت ان وشیوں کو بہاری جگت کے وشیوں پر یوجنا بناتا ہے اور وہ بھی سہتنطر نہیں ہیں من جو اپنی یوجنا بنا کر کے وہ ان کو بدھی کو دے دیتا ہے بدھی ایک جج کا کام کرتی ہے نلنے لیتی ہے یہ بدھی کا کاری ہے اور من کا کام ہے یوجنا بنا کے بدھی کو سپرد کرنا تیسرا جو من کا کام ہے کہ ہم کبھی بھوش بھوت کال کی اسمرتی کے اندر چلے جاتے ہیں کہ میں دس سال کا تھا وہاں رہتا تھا یہ پڑھتا تھا میرے یہ اے سکول کے ٹیچر تھے اور ورطمان میں میں بول رہا ہوں ورطمان کا سارا کاری جو ہے ہمارے چندن سے ہوتا ہے منن سے ہوتا ہے ندھیاسن سے ہوتا ہے ویچاروں کے دوارہ ہوتا ہے اور ہم اگر بھوش میں چلے جائیں کہ مجھے بڑے ہونے پر یہ کاری کرنا ہے مجھے یہ کرتیمان بنانا ہے مجھے ایسا بننا ہے مجھے ویسا بننا ہے بھوش کی کلپنا بھی من کرتا ہے یہ بھی ایک من کا کاری ہے تو کہنے کارتی ہے کہ من کا اصوست رہنا بہت ضروری ہے من اصوست کب ہوتا ہے جب ہم ویچار دارہ ہماری نیگیٹی ہو جاتی ہے اگر ہمارے سریر کے اندر تھوڑا بہت درد ہو گیا اور من اس کو پوشن دیتا ہے کہ میں تو کمزور ہو گیا میں تو بڑا ہو گیا میرے سے تو اٹھائی نہیں جاتا ہے میرے سے تو چلائی نہیں جاتا ہے کوئی یہاں لاکر کے بھوجن کلا دے کوئی یہاں لاکر کے پانی پلا دے ایسے جو نیگیٹیو تھوڑس ہیں وہ تھوڑس سے ہمارے شریر بھی کمجور ہو جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دن کو جو ہے من کا انظامی ہونا چاہیے منوبل آتموبل شریربل ہمارے دس طرح کے بل ہوتے ہیں پانچ اندریوں کے بل ہوتے ہیں منوبل ہوتا ہے وچنبل ہوتا ہے قایابل ہوتا ہے سوچو واسب ہوتا ہے اور ہمارا پران بل ہوتا ہے جس سے ہمارا عیشی ٹکا ہوتا ہے جس سے ہمارا جیون ٹکا ہوتا ہے وہ پران بل ہوتا ہے وہ دس ماں بل ہوتا ہے اگر نو بل چلے جائیں اور دس ماں پران بل جندہ ہے وقتی جندہ رہتا ہے کئی بار یہ دیکھا گیا کہ سرد کے اندر لے جیسا جمہو کشمیر کے اندر سردیوں کے دن کے اندر بھینک کر جا برف ہوتی ہوں سیلہوں کے نیچے کوئی بھی سینک آ جاتا اور اس کا اس کا پران جو بل ہے وہ جندہ ہے تو وہ پانچ ماں چھ چھ مہینے تک جندہ رہ سکتا ہے نو بل چلے جانے کے بعد بھی وقتی جندہ رہتا ہے کومہ میں چلا گیا ہے وقتی کئی کئی سال تک جندہ رہ جاتا ہے کیونکہ اس کا پران بل کھڑا ہے تو یہ ہمارے سل بل ہوتے ہیں منو بل منو بل کی ہم بات کر رہے ہیں من کو آپ اتنا سشکت بناو من کو کبھی بھی آپ کمزور مت بناو اس لئے کہا گیا ہے کہ جو منو بل اتنا مضبوط ہوتا ہے جس کا کہ اس کی سنکلپ شکتی بھی مضبوط ہو جاتی ہے منو بل سے ہماری سنکلپ شکتی جڑی ہوتی ہے اور جہاں منو بل اور سنکلپ بل ہوتا ہے سنکلپ شکتی ہوتا ہے تو دنیا میں ایسا کوئی کارے نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا آپ اتیاس اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارے کیے جنہوں نے دنیا میں کیرتی مان بنائے ہیں جو ایوریسٹ کی چوٹی پر چڑے ہیں اور جنہوں نے چندرمہ پر جا کر کے اور سہارا جو ہے دیکھا ہے سیٹیلائٹ کے مادیم سے اور مطلب ہوای جہاز کے مادیم سے تو وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے منو بل کام کرتا ہے چاہے سینہ پر کام کرنے والا سینک ہو چاہے کسان ہو چاہے نیتہ ہو چاہے بڑا وقتی ہو جس کا منو بل مضبوط ہے وہ وقتی مضبوط ہوتا ہے اس لئے من کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے من کمزور ہوتا ہے نیگیٹیو تھوٹس کے دورا اب نیگیٹیو تھوٹس کی میں بات کروں تو کرود ہے اینکار ہے مایا ہے لوب ہے یور ایرسہ ہے مسر ہے جلن ہے گھرنا ہے تو یہ ساری نیگیٹیویٹی ہے یہ جتنے جتنے باواتمک جو ہے ہمارے ایموشنل کوسنٹ جو ہے ان کو ہم اگر کنٹرول میں نہیں رکھتے ہیں تو من کمزور پڑ جاتا ہے اس لئے اپنے ویچاروں کو پاورفل رکھو ویچاروں کو ودایق رکھو ویچاروں کو پوزیٹیو رکھو نیگیٹیو ہمارے استطیبی آ جاتی ہے دکھ کی استطیبی آ جاتی ہے تو اس استطیب میں سے بھی سکھ نکالنے کی کلا سیکھنی چاہیے اور یہ من اچھی طرح سے سیکھ سکتا ہے اس لئے ہمارا من یعنی ویچار اور ہماری جو ہے بات کریں ہم درشن کی بات کریں درشنگ بھاسا میں بات کریں تو یہ من وچن کھائیروپی سریر جو ہے پور جنم کے کرموں کے بھگتان کے لئے ملا ہے یہ بھگتان ہوتا کیسے ہے یہ جیون بھر بھگتان ویچاروں کے دورہ ہوتا ہے ویچار آتے ہیں ویچار جاتے رہتے ہیں آپ یہ چنتن کیجئے کہ ویچار الگ ہے میں الگ ہوں ویچار جڑ ہے میں چیتن ہوں ویچار فلم ہے میں فلم دیکھنے والا ہوں ویچار درشن ہے میں تو درشتہ ہوں یعنی آپ ویچاروں کو الگ رکھئے ویچاروں سے پرباوت مت ہوئیے ویچاروں کے ساتھ جڑیے مت ویچاروں کے ساتھ جڑنے سے نیگیٹیویٹی آتی ہے راگ دویش آتا ہے ان کو بائی پاس ہونے دو آپ تو اپنا کام کرتے رہو اپیکشہ بھاو رکھو نیوٹرل استطیقین رکھو راگ دوش مکت یعنی سمتہ بھاو میں رکھو تو آپ کا ویچار کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور جب ویچار جب پوزیٹیو ہے تو نشطیت رور سے تن جو ہے من کا انوگامی رہے گا اسی لئے تن کو من کا انوگامی بنانے کے لئے پوزیٹیو تھوٹس کا ہونا بہت ضروری ہے اسی لئے میں میرے سٹوڈینٹس کو کلاس لینے کے پورو تین باتیں وہ ہیں ان کو شکتی وردک باتیں ٹونک روپ میں دیتا ہوں thin ?! پوزیٹیو ڈو پوزیٹیو اور بھی پوزیٹیو اگر آپ پوزیٹیو سوچیں گے تو آپ نشطیت روپ سے پوزیٹیو بنتے جائیں گے اور پوزیٹیو کرتے جائیں گے اور پوزیٹیو بنتے جائیں گے پوزیٹیو کرتے جائیں گے تو آپ نشجت روپ سے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اسی لیے ہمارے سریر میں جو امپورٹینٹ ہے وہ من ہے اور من کے لیے کہا گیا ہے من لو بھی من لالچیر من چنچل من چور من کے متے نہ چالیے پلک پلک من اور یعنی ہمارا من ہے اس کو لو بھی کہا گیا ہے لالچی کہا گیا یعنی یہ نیگیٹیو تھوٹس ہیں جب کبھی بھی نیگیٹیو تھوٹس آوے اس کی اپکشا کیجئے ہمیں ویچاروں کے ساتھ جڑنا نہیں ہے من کا کام ویچار کرنا ہے من ٹونٹی فور آورس ویچار کرتا ہے رات کے اندر ہمارا شریر سو جاتا ہے لیکن سپنے میں بھی من فنکشن کرتا رہتا ہے ٹونٹی فور آورس میں کسی اکشن من یعنی ویچار رکھتے نہیں ہیں تو اسی لیے کہا گیا ہے جب تک سانسا تب تک آسا سانس کا ارث ہوتا ہمارا ویچار کا چلنا تب ہی سانس چلتی ہے اسی لیے ویچار چلتے رہتے ہیں ویچاروں کے ساتھ جڑیے مات ویچاروں کو پوزیٹیو رکھئے ویچاروں میں نیگیٹیوٹی آ بھی جاتی ہے تو آنے مت دیجئے پرشاعت کرنے رہ جیجئے تو اس طریقے سے جو ہمارا آج ویشہ ہے سواست تن اور سواست من سواست تن کو رکھنے کے لیے میں نے بتایا کہ ہمیں پریشن کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مشلس جو ہیں وہ نرم بن جائے ہمارے مشلس ملائم بن جائے مارنگ واہ کیجئے جلدی اٹھئے پریشن کیجئے آسن کیجئے پرنیام کیجئے اور خوب دوڑیے خوب پریشن کیجئے اس سے ہمارے جو مشلس جو ہیں وہ نرم بنیں گے کائوت سرگ کریے اور سواست پرکشا کریے اس سے ہمارا تن جو ہے وہ مضبوط رہے گا سوست رہے گا اور ویچاروں کو جو پوزیٹیو بنائیے تو ہمارا من سوست رہے گا اور تن اور من سوست ہیں تو ہم اپنے آپ سوست ہو جائیں گے کیونکہ یہ پراتمک سیڈیاں ہیں ایموشنل ہیلتھ اس کے اوپر ہے اور سپیرچر ہیلتھ اور اوپر ہے اور سوشل ہیلتھ تو اور اوپر ہے سب سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا تن سے اور پھر من سے سٹارٹ ہوتا ہے اس لئے تن اور من کو سوست رکھئے بھائی اور بہنوں درشکنٹ سوتا گھنٹ ہمارے پنرطان کاریت کرم کی پرم پر آئے کہ ہم ہر ایپی شوڈ کا جو پچھلا پانچ منٹ کا سمیہ وہ نشکرش کی بات کرتے ہیں ہم اس ایپی شوڈ کی جو سمکشہ کرتے ہیں اس کی میرٹس ڈی میرٹس پر بات کرتے ہیں اس کے پلس اور مائنس پر بات کرتے ہیں نشکرش نکالتے ہیں کہ یہ جو سوست تن اور سوست من کا جو ہم نے وشے لیا ہے کیا یہ وشے ویکتی کے لئے اپیوگی ہے کیا یہ وشے سماج کے لئے اپیوگی ہے کیا یہ وشے جو ہے ایک اچھا سوست سماج بنا سکتا ہے دیش بنا سکتا ہے وشو بنا سکتا ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ سوست تن اور سوست من اگر مان لو یہ تھیوری کو ہم مان کر کے چلیں مان کے نہیں اس کو ایکشن میں لائیں تو وقتی نشجت طور سے سوست ہوگا جب ایک وقتی سوست ہوگا اور دوسرے وقتی کو اس طرح کی پریڑنا دے گے تو وہ ملٹیپلائی ہوتا رہے گا اچھا ہی بھی ملٹیپلائی ہوتی ہے برائی بھی ملٹیپلائی ہوتی ہے تو سوست سماج کی رچنا کے لیے وقتی کو سوست تن اور سوست من رکھنا ہوگا اب میں خاص جو آج کا جو اپی شورڈ ہے ہمارے یوہوں کو سمرپی دھو کر کے کہنا چاہوں گا کہ یوہ جو شکتی ہوتی ہے یوہ کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ کچھ کر گجرنے کا پیریڈ ہوتا ہے کچھ جذبہ ہوتا ہے کچھ کام کرنے کی للک ہوتی ہے اور کچھ ہونا چاہتا ہے کچھ بننا چاہتا ہے تو اس کو خاص طور سے سوست تن اور سوست من پر بہت دھیان دینا چاہیے اور اس کے لیے خوب پریشنم اور جو جو میں نے باتیں بتائی ان کو کرنا چاہیے پر آج کے سینیریو کو دیکھیں آج کا ہمارا سینیریو الٹا ہو رہا ہے کوئی وقتی پریشنم نہیں کرنا چاہتا ہے بینا پریشنم سے سیدھا سیدھا جتنا لاب مل جائے وہ کمانا چاہتا ہے در سکنڈ سوستا گھن بھائی اور بہنوں آپ کا بہت بہت دھنڈے بات پنورتھان کارکرم ہر وشہ کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے چیرہ فارڈ کرتا ہے پوزیٹیو نیگیٹیو اس کو ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے جانچا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے تب ہی جا کر کے یہ پورا ایک اپیشوڑ ہر آئیو ہر انٹریسٹ ہر اچھا اور ہر مینٹل اسٹیٹس وقتی کے لیے وہ ایک اچھا پریہ اپیشوڑ بن جاتا ہے تو آپ پنورتھان کارکرم کے ساتھ جڑے رہیے اور آپ جڑے رہ رہے ہیں اسی لئے ہمارا پنورتھان کارکرم آسفلتہ کی اور ہے آپ پنورتھان کارکرم کی آتما ہو آپ سوہم دیکھئے دوسروں کو پنورتھان کارکرم دیکھنے کے لیے پریہت کرتے رہیے اسی کرم میں آپ کا جیون آنند مائے ہو منگل مائے ہو شک مائے ہو سانتی مائے اور خوب شتائی ہو کر کے آپ سماج کی سیوہ کریں اپکار کریں اپنے جیون کو دھنے بناویں آپ کے پرتی منگل مہاو